گوڈ مانی سٹوڈنس ٹوڈی آور ٹاپکیز پابلک فیسلٹی چپٹر نمبر نائن فرم سوشل آن پولٹیکل لائف کلاس ایت تو کل ہم نے پڑھا تھا گورنمنٹ رول تو اسی کو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہمارا کانسٹیوشن یہ گارانٹی کرتا ہے کہ سکس تو سیون یئرز کے جو بچے ہیں ان کے پاس فرنیمنٹر رائٹ یہ ہے کہ وہ رائٹ تو ایجوکیشن جو بچوں کی سکولنگ ہوگی اسی میں ایکوالٹی ہوگی اگر ہم ایکٹویسٹر اور سکول کی بات کریں تو انہوں نے کچھ فیکٹر سامنے لائے کہ جو بچوں کی ایجوکیشن دی جاتی ہے اس میں انیکوالٹی ہے اسی کی وجہ سے ایکٹ ٹونٹی وان ای کو ایمپلیمنٹ کیا گیا گورنمنٹ ایک ایکٹوی رول نے بات دی ہے کہ انٹائر پاپلیشن کو ہلتھ فیسلٹی پروائیڈ کریں اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ہلتھ فیسلٹی تو دیتی ہے اس کے ساتھ ہلتھ ایجوکیشن بھی دیتی ہے تاکہ لوگ اویر رہیں ڈیزیز سے اور ڈیزیز سے کیسے بچے تو ہم نے دیکھا کہ اگر پبلک فیسلٹی گورنمنٹ لیتی ہے تو یہ اچھا ہے اگر پبلک فیسلٹی پرائیوٹ کمپنی کے پاس میں آئے گی تو یہ ڈیزائریبل نہیں ہے پبلک فیسلٹی بیسک نیڈ ہے ہر ایک مورڈر سوسائیٹی کے لیے ان فیسلٹیز کو پروائیڈ کرنا تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈز کو فلفل کر سکے تو یہ ریسپانزیبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ ہمارے کانسٹیوشن نے سب کو دیا ہے جو بھی ہمارے کنٹری میں رہتے ہیں سیم ایسے ہی جو رائٹ ٹو ووٹرز یہ ہے یہ ریسپانزیبلٹی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے تاکہ گورنمنٹ کا سب لوگ کو یہ فیسلٹی پروائیڈ کر پائے کیونکہ گورنمنٹ کسی کے بیچ میں ڈسکریمنیشن تو کرے گی نہیں تو سب کوشن یہ آرائز ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان فیسلٹیز وہ پروائیڈ تو کرتی ہے لیکن ان سب کے لئے گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنا بجٹ پیش کرتی ہے پارلیمنٹ میں یہ بجٹ ایک خاتہ ٹائپ ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے لاست ائر میں جو جو پروگرامز بنائے یا سیٹ اپ کیے اس میں کتنا خرچ ہوا اور آنے والے سال میں گورنمنٹ کتنا خرچ کرنے والی ہے یا کیا کیا پروگرامز بنا رہی ہے اس چیز کا خاتہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں خرچ ہوگا اس کا گورنمنٹ کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی اگلے سال خرچ ہوگا اس کے لئے کس طرح سے گورنمنٹ پیسوں کے ارینجمنٹ کرے گی تو مین سورس ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ لوگوں سے ٹیکس کولیکٹ کرتی ہے جو ٹیکس کولیکٹ کرتی ہے وہ ڈیریکٹ بھی ہوتا ہے اور انڈیریکٹ بھی ہوتا ہے ڈیریکٹ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ کو ہم ڈیریکٹ بھی کرتے ہیں اور انڈیریکٹ ہوتا ہے کہ جو ہم گورنمنٹ کو انڈیریکٹ بھی کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کسی گوڈز کو خریدا تو ہم قیمت بھی کرتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے ایکسکلوزی آل ٹیکسز تو وہ رائی گورنمنٹ کو انڈیریکٹ جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس یہ رائی ہے کہ وہ ہم سے یہ ٹیکس کولیکٹ کرے اور ان پروگرامز پر خرج کرے جو گورنمنٹ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ یا سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو سکے جیسے سپلائی وارٹر کرنا ہے جو گورنمنٹ کن کن چیزوں پر خرچ کرے گی پانی کو نکالنے کے لیے اور دور دور تک پانی کو بیجنے کے لیے پائپ بچھانے کے لیے گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور فائنلی جو گندہ پانی ہے اس کو کولیکٹ کر کے ٹریٹ کیا جاتا ہے مطلب ٹھکانے لگایا جاتا تو اس طریقے سے گورنمنٹ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے الگ الگ ٹیکس کولیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ اس میں سے تھوڑا بہت خرچہ نکالا جاتا ہے اور گورنمنٹ جو کی فیسلٹی پروائیڈ کرتی ہے اس پر کچھ قیمت لگا دیتی ہے اور پھر اس پرائز کو کولیکٹ کیا جاتا ہے اور جو پرائز کو تیہ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک منیم ایماؤنٹ میں لوگ پانی کا خرچہ اٹھا سکیں اس میں اس سے ہر ایک لیول کے لوگوں کا دھیان رکھا جاتا ہے یہاں ایک اور جیسے گورنمنٹ ادار لیتی ہے اس کا انٹرسٹ دینا پڑتا ہے نائنٹی پرسنٹ دیفنس پر خرچ کیا جاتا ہے سب سیٹی پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ایکنومک سرورسز اور ایکنومک سرورسز کے میں کیا کیا آتا ہے ایٹنگ ٹنگز اگریکلچر پاور ٹرانسپورٹ سائنس این ٹیکنالوجی پھر سوشل سرورسز ہو گئی جیسے کی ایڈوکیشن ہیلتھ رولرز ڈیولپمنٹ پھر پولیس پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے پنچن لوگوں کو دی جاتی ہے اور ادر چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے جیسے انوائرنمنٹ اینڈ فرس ایکسٹرنل افیئرز یا دوسرے پلانوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تھینکیو فار واشنگ